بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایبیرون بلکم بیک میں ہوں آپ کا ہوسٹ رشال شاکر اور آج ہم دسکشن کر رہے ہیں لاؤ آف کنفیشن پہ اقبال جرم کیا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے کیا مسکونسپشنز ہیں ایکیڈیمک اور پریکٹیکل بیو اس کے اوپر کیا ہے ان سارے باتوں پہ ہم دسکشن کریں گے ہمارے ایکسپرڈ میاں علیہ در صاحب اسلام علیکم سلام سر ٹینکیو سو مچ آپ نے ہمارے لئے پھر ٹائم نکالا بہت آور ویلمنگ ریسپونس ہے ہماری کرمینل لاؤ سیریز کا ہمارے جو ینگ لائرز ہیں لاؤ سٹورنٹس ہیں بہت ہی پوزیٹیو ریسپونس دے رہے ہیں ہم آپ سے لاؤ کنفیشن پر بھی بات کریں کیونکہ آپ سے بہتر شاید سپیکر اس ٹاپک پر بات کرنے کے لئے موجود نہ ہوں نہیں نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے آئی آلویس ٹرائے کہ جتنا بھی تھوڑا مجھے پتا ہے میں کانٹیبیوٹ اگر کر سکوں آپ کی اپنے ینگ لائرز کے لئے اور اگین میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں I must confess کہ I am still in a process of learning سو آپ ہر روز نئی چیز سیکھتے ہیں اس وجہ سے جو پتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں سرابا that's so very kind of you آپ نے اپنے بیزی سکیجول سے ینگ لائرز اور لاؤس فرمز کے لئے ٹائم نکالا کیونکہ سیڈیو سیڈیس کے ذریعے ہر وہ بچہ اور ینگ لائر مستفید ہو سکتا ہے جس کو آپ تک دریکٹر سائی نہیں ہے سرٹنلی انشاءاللہ انشاءاللہ سر اقبال جھرم اگر ہو جائے تو آرام سے معاملہ ختم ہو سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ مسکنسپشن پائی جاتی ہیں بہت زیادہ اس کے پر بات نہیں کی جاتی اور عموماً پبلک اٹ لارج میں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر اقبال جھرم ہو گیا ہے تو فوراں سزا دیں کام ختم کریں مجرم اپنا ٹائم بھی بچائے اور عدالت کا ٹائم بھی بچائے تو میں نے سوچا کہ آپ سے اس پر ڈیٹیل تفصیل آج لے لیتے ہیں کہ Law of Confession ہے کیا اور ایکیڈیمک اور پریکٹیکل ویوز کیا ہیں اس کے اوپر آچھا آہ یہس یور رائٹ یہ ایک فوجداری وقالت کا بہت فنڈامنٹل آسپیکٹ ہے Law of Confession کا اور بدقسمتی سے یہ اس سبجیکٹ میں سے نکلتا ہے جو فوجداری وقالت میں میرے جیسے Lawyers Young Lawyers کا سب سے ignored سبجیکٹ ہے کانون شہادت Law of Evidence حالانکہ اگر میں پینڈ آن کروں ایک لسٹ آف سٹیچوٹ اور بکس کہ جو فوجداری وقالت میں the most ignored سٹیچوٹ ہیں the most ignored لیجسلیشن ہیں تو اس میں I would put قانون شہادت at number one پھر اس کے بعد پولیس رولز پولیس آرڈر ہیلتھ رولز یعنی یہ وہ لیجسلیشن ہیں جو اگر یہ آپ کو نہ پتا ہوں it can easily put you in a very awkward position during the conducting a trial اور اس وجہ سے یہ قانون شہادت اس میں سے ایک سبجیکٹ ہے at the same time I must also admit کہ میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے قانون شہادت شیخ امتیاز صاحب سے پڑا اور at the same time میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس نے قانون شہادت کی true interpretation in shape of justice فضل کریم صاحب کی روشنی میں دیکھی so اس کانٹیکس کے ساتھ آج کے اس سبجیکٹ کو ہم لے کے چلتے ہیں law of confession کو سب سے پہلے ضروری ہے confession ہے کیا and I would I will not go into the literal definition statutory definition because confession قانون شہادت میں confession آپ کے CRPC میں confession آپ کے high code rules order میں کہیں پہ بھی defined نہیں ہے کہ confession ہے کیا nothing nothing no not defined اچھا اب اس کو interpretation کر کے اس کی little interpretation لیتے ہوئے precedence کے through case laws کے through dictionary definition کو دیکھتے ہوئے ایک آپ کے دماغ میں impression بنتا ہے کہ confession ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ ایک کام کرتے اور اس ایک کام کے multiple synonyms ہو سکتے ہیں for instance آپ کچھ چیز admit کرتے ہیں آپ acknowledge کرتے ہیں آپ accept کرتے ہیں اب یہ تینوں چیزیں آپ کیا کر رہے ہیں میرا یہاں پہ ٹیک ہی ہے کہ آپ admit کریں گے آپ accept کریں آپ acknowledge کریں گے elements of crime ٹھیک ہے elements of crime اور elements of crime سب کو پتا ہے you admit mensaria and actus rius both if you admit one of them تو وہ آپ کی confession convert ہو جاتی ہے exculpatory اور inculpatory statement کے context میں اچھا یعنی exculpatory statement یہ ہوتی ہے جہاں پہ ملزم یا جو بندہ بھی confess کر رہا ہے statement دے رہا وہ اپنے آپ کو chain of transaction میں سے exclude کر دیتا ہے اور inculpatory ہوتی ہے جہاں وہ اپنے آپ include کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے آپ elements of crime کی admit کرتے ہیں اس کو acknowledge کرتے ہیں اس کو آپ accept کرتے ہیں ہوں گا commencement of trial کے ساتھ بہت ساری کتابوں کے اندر جو famous کتابیں ہیں بہت سارے لوگ بہت ساری اچھی کتابیں میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو confession before magistrate ہے یہ judicial confession under section 164 اور procedure provided ہے section 364 کے اندر اچھا i have a great reservation to this concept میں یہ کہتا ہوں اور بہت humbly یہ بات کرتا ہوں کہ جو magistrate کے سامنے statement یا confession record ہوتا وہ judicial confession ہرگز نہیں وہ judicial confession نہیں not at all وہ کیوں judicial confession نہیں ہے اس پر ہم بعد میں دیں لیکن ابھی میں نے یہ بتایا نہیں magistrate نے confession جو record کرنا وہ کیا وہ سب سے پہلی آپ categorize کرتے ہیں judicial confession کو جو کہ میرے مطابق judicial confession نہیں اس کو میں categorize کر دیتا ہوں confession before magistrate ٹھیک ہے جو confession before magistrate ہے یہ during investigation یاد رکھئے گا during investigation special judicial magistrate کے سامنے آپ ملزم کو لے کے جاتے ہیں کسی بھی بندے کو لے جاتے ہیں اور ون سکسٹی فور کا statement ضروری نہیں کہ صرف ملزم کا ہو یہ مضروبین کا بھی ہو سکتا ہے وکٹم کا بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی ملنا مرنے والا آپ اس کا بھی statement لکھ سکتے ہے ون سکسٹی فور یہاں تک کہ میں کہوں گا investigation کے کی statement دینی یہ depend کرتا ہے کہ اس کے اوپر تفتیشی سمجھتا ہو کہ کوئی بندہ ابھی اس detail میں جاتے ہیں لیکن آپ ایک دفعہ براڈر view دے دوں تو ون سکسٹی فور کا statement یا confession کیونکہ وہاں پہ word جو اس کے head note میں ہے وہ statements اور confessions ایک ملزم ہے پولیس کی custody میں اور اس نے کوئی confession کی اب اس بات پہ بھی بات میں آ جائیں گے کہ جی وہ اس کی value ہے کے نہیں ہے لیکن یا وہ investigating officer کو کہتا ہے جی میں اپنے confession record کروانا تو پولیس والے کیا کریں گے investigating officer کیا کرے گا کہ اس کو magistrate کے سامنے پیش کریں گے وہ جو بندہ magistrate کے سامنے confession record کروانے لگا statement کی بات نہیں confession کی بات اپنا confession record کروانے لگا ہے magistrate نے ہر وہ کام کرنا ہے جس article 37 کے اندر کچھ بتایا گیا ہو ہے کہ ہر وہ statement ہر confession جو threat inducement اور promise کی base کے اوپر ہوگا اس کی کوئی value نہیں ہے تو ہر اس magistrate نے جو confession record کر رہا ہے 164 کے تحت اس نے insure کرنا ہے اور بہت ساری چیز ہیں یاد رکھے گا میرا اپنا again بڑا humble سا view ہے کہ ایک judge کو the judge is allowed to do anything which he is not specifically prevented سپریم court اور other high courts کی طرف سے دی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انشور اس بات کو کروانا چاہتا ہے کہ میں یہ کر لوں تو یہ اس بات کی clarity آجائے گی کل کو جب اس کو evaluate کیا جائے گا تو یہ statement جو ہوگا یہ اس کو بڑے آرام سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ magistrate صاحب نے دنیا کا ہر abundant caution لیا اس threat کو inducement promise کے concept کو ختم کرنے کے لئے تو اس statement کی value بن جائے تو ان magistrate صاحب نے جن کے سامنے آپ confession record کر رہے ہیں انہوں نے ہر اس چیز کو ensure کروانا اور 364 procedure اس کی ہتھکڑیاں طروا دی جائیں گی پولیس والوں کو باہر بھیج دیا جائے جو regular مقدمے کے اندر پولیس والے ملزمان کو لے کے آرہے ہیں ان کو نہیں اندر لائے جائے 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 ہاں بھئی تم confession record کرنا چاہتے ہو تمہیں پتہ تم جو بھی statement دو کہ تمہارے خلاف use ہو سکتا ہے کیونکہ article 13 بھی آپ کے سامنے موجود ہے تم خلاف use ہو سکتا ہے اس طرح جائے جو magistrate صاحب ہیں وہ پورا insure کریں گے اور اس insurance کے بعد اس کا confession record کیا جاتا ہے questionnaire form میں اچھا جب 164 کا statement record ہو رہا ہوتا ہے تو کچھ procedural mechanisms بھی ہیں کہ جس بندے کے خلاف confession record ہو رہا ہے اس کو notice ہو چاہیے اس کو opportunity of cross examination دینی چاہیے یعنی یہاں پہ fair trial کا concept ہے حالانکہ یہ trial نہیں ہے بٹ ایک fair trial کی جو requirements ہیں وہ provide کی جانی چاہیے اس کو اور اس کے بعد وہ اپنا confession record کر دیں confession record کرنے کے بعد مقدمے کی تفتیش اور onwards وہ شروع ہو جاتا ہے اب یہاں پہ confusion ہے اور confusion کیا ہے وہ confusion یہ ہے کہ اس سارے procedure کو classify کر دیا جاتا ہے as judicial confession اور impression یہ ملتا ہے کہ کتابوں کو دیکھ کے کچھ لوگوں کو سن کے impression یہ ملتا ہے لاؤ جی انہیں confession کر لے انہیں سزا دینی ہے جب کہ بات یہ نہیں ہے جو magistrate یاد رکھئے گا confession record کر رہے ملظم کا وہ trial court نہیں ہے بالکل اگر trial court نہیں ہے تو آپ کو یہ impression کیوں دیا جاتا ہے لاؤ جی انہیں قبال جرم کر دی انہوں پھائل آ دیا گے ریکارڈ پہ بات آگی ہے اب یہ ریکارڈ کدھر جانا ہے trial court confession کس نے ریکارڈ کیا تھا magistrate نے اور جس تھانے کا وہ مقدمہ ہے اس کا جو judicial magistrate ہے یا علاقہ magistrate ہے یا وہ court جہاں پہ trial اچھا اب اس 164 کی سٹیٹمنٹ کو 173 کی رپورٹ کے ساتھ لگائے جائے گا ایسے ہی بلکہ اوکے آپ کو یاد ہوگا ابھی ہم آگے جا کے جب اگر trial کے اوپر بات کرتے ہیں تو 173 کی رپورٹ کے اندر ایک document لگتا ہے جس کو فیرست گواہان کہتے بلکہ calendar of witnesses ایسے ہی آپ کو میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو magistrate 164 کا statement record کرتا ہے وہ اس فیرست گواہان میں prosecution witness کے طور پہ پیش ہوتا ہے اچھا کہا پہ پیش ہوگا trial court تو وہاں تو trial court نہیں تھی جہاں پہ آپ نے confession کیا وہ تو trial court نہیں تھی تو وہ کیا تھی وہ ایک ایسی proceedings تھی جہاں پہ آپ نے ایک confession کو تھوڑا سا sanctify کیا ہے for instance they say confession before police is not admissible اور یہاں قانون شہادت کی دو cardinal principles آپ کے سامنے رکھوں admissibility کا relevance کا یعنی آپ کی پوری قانون شہادت majority of them trial advocacy جس میں فوجداری بھی آ جاتی ہے جس میں دیوانی بھی آ جاتی ہے اس میں دو cardinal principles جو شہادت کی قسمت کا تائیون کرتے ہیں و admissibility اور relevance ہے relevance to the fact relevance وہ ایک بڑا detail discussion اب اس پہ نہیں جاتا ہے ہم اپنے side track ہو جائیں گے سو بات یہ پیدا ہوئی کہ police کے سامنے آپ نے statement record کروائی no value اب یہ کہا جاتا ہے کہ confession magistrate کے سامنے record کی اس کی کچھ sanctity ہے کیونکہ وہ اس وقت magistrate کو judicial proceedings conduct کرتے ہوئے اس confession کو record کرتا ہے اس وجہ سے اس کو sanctify کیا جاتا ہے کہ اس کی at least میں وشال کے سامنے confession کروں میں police کے سامنے confession کروں اس سے at least value زیادہ ہے تھوڑی سی value زیادہ ہے but still میں یہاں پہ یہ رہادتوں کے ساتھ soul 164 کی statement کے اوپر تو آپ سزائی نہیں دے سکتے ابھی آپ کے اور مزے کی چیز بتاؤں گا 164 further qualify ہوتی ہے وہ کیسے کلینڈر of witnesses کے اندر وہ magistrate prosecution witness ہوتا ہے اور اگر اس ملزم کا میں وکیل ہوں تو میں اس magistrate کو witness box میں بلاتے اور اس کے اوپر میں جرہ کرتا ہوں اور میں جرہ کن لائنز پہ کرتا ہوں میں آپ کے ایک example دیتا ہوں magistrate سب میرے سامنے بیٹھے ہیں مجھے ایک بات بتائی کہ جب آپ confession 164 کا ریکارڈ کر رہے تھے تو اس دن کی جو پیشی کے اندر ملزمان جو حاضریوں میں لگے ہوتے ہیں وہ پیش ہو رہے تھے اب ہمیں پتا ہے اگر نائیو بن کے اور آرڈینس کو اڈریس کرنے کے لیے کہہ دیں کہ نہیں آتے وہ بالکل آرہے ہوتے ریڈر کے پاس آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں پولیس والے آرہے ہوتے آرہی سب کچھ آرہی